موسیقی 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 بہت محسن گئے ہیں موسیقی 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 داک سری انٹر کالیج کے پربندق بھائی باوی دھاکرے جی منچ پر سبھی اچھدی گھرن سامنے بیٹھے ہوئے میرے پیارے بچوں اور بزرگوں آج اس کالیج میں آنے پر مجھے بڑی پرسندتہ ہوئی کیونکہ یہ ہمارے آس پاس کا چھیتر کا کالیج ہے اور اس کالیج میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ آس پاس کے چھیتر کے بچے ہوں گے اور یہ سارے کے سارے بچے یہ کسانوں کے بچے ہوں گے یہ مجدوروں کے بچے ہوں گے اور جب تک کسان کا بیٹا گریب آدمی کا بیٹا اچھی نوکنیوں پر نہیں جائے گا تب تک کسانوں کا گریبوں کا کوئی بھلا نہیں ہو پائے گا جن لوگوں نے جن پرواروں نے کھیتی کی ہوتی ہے جن پرواروں میں مجدوری ہوتی ہے ان پرواروں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کھیتی کرتے سمیں کسان کو کیا پریسانی ہوتی ہے مجدوری میں کیا پریسانی ہوتی ہے اس بات کو وہ گریب پروار کے بچے ہی اچھی ترے جانتے ہیں اور ان کے ماں باپ ان بچوں کو پڑھا کر کے اپنے جو انکم ہوتی ہے وہ ساری کی ساری انکم ان بچوں کو پڑھانے میں لگاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروار یہاں پر کوئی سہر کا یا آس پاس سہر کے بچے نہیں آتے ہیں بلکہ کچھ پروار تو ایسے ہوں گے اس گاؤں میں تھوڑے سمپن ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کو آگرہ یا سہر میں پڑھانے کا کام کرتے ہوں گے آگرہ میں جو پڑھاتے ہوں گے جو بچے جو پروار ان کو آگرہ میں یہاں سے بھیجنے میں بچوں کو ان کے لیے یہاں سے آنے جانے کی بیوستہ کرنے میں اور تمام پروار ایسے بھی ہوں گے جو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے آگرہ میں کرائے کا مکان لے کر رہنے کا کام کرتے ہیں اسی لیے کرائے پر مکان لینے کا کام کرتے ہیں کہ ان کے اپنے بچوں کو اچھی سچا دلانی ہوتی ہے تو یہ کسانوں پر بوجھ ہوتا ہے ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ اس بوجھ کو کم کیسے کیا جائے تو جب وہ گاؤں میں اچھے سچا جو سہر میں ملتی ہے وہ گاؤں میں ملنے لگے گی تو پھر سہر میں بچے نہیں جائیں گے اور سہر میں جو خرچہ زیادہ ہوتا ہے کسان کا وہ بچنے کا کام ہوگا پسرتے اس اچھا اچھی ملے اسکول میں دوسرا جب اچھی پڑھائی ہوگی تو یہ بچے جب یہاں سے نکلیں گے پڑھ کے اچھی نوکریوں میں جائیں گے تو اس کالیج کا نام تو ہوگا ہی اس کے پورے پروار کا پورے خاندان کا مام آپ کا وہ بچہ نام دوسن کرنے کا کام کرتا ہے اور جب تک سچت نہیں ہے بیکتے سچت بیکتی اگر اس کی نوکری بھی نہیں لگتی ہے لیکن وہ جب کھیتی بھی کرتا ہے یا اور کوئی کان دھمنا کرتا ہے گھر میں رہتا ہے تو اس گھر میں سچت بیکتی کا رہنے کا طور طریقہ اس کا بیٹھنے کا طریقہ اس کا کھانے کا طریقہ اس کا بات کرنے کا طریقہ وہ پڑھے لکھے لڑکوں کا الگ ہوتا ہے اس لیے مجھے خوشی ہے کہ یہ داکسلی انٹر کولیج یہ ایسی جگہ پہ کھلا ہوا جو باستہ میں سچھا کی عاوض سکتا ہے لیکن میں پربندق سے بھائی بھو بھی دھا کریں سب کے سبی ٹیچر سے کہنا چاہوں گا کہ سب لوگ مل کر کے یہ چچھا کا جو اپنے مندر ہے یہ اسکول کھولا ہے یہ اسکول کو دھندے کا جریہ مت بنانا اس کو بیابار کا جریہ مت بنانا اس کو سماس سیوا کا جریہ بنانا چونکہ اس میں سے جب آپ کے مند میں یہ بات آئے گی کہ مجھے اپنے اسکول کو یہاں کے بچوں کو آگے بڑھانا ہے پڑھائی لکھائی کر کے آگے اچھی سبس کرانی ہے تو اس میں آپ کے کولیج کا بھی نام ہوگا ابھی بچیاں میں دیکھا تھا بچیاں جب رہا تھا گھوسا تھا تو بچیاں ایک سواغت گاند گا رہی تھیں میں ان بچیوں کو دھنیباد بھی دیتا ہوں میں ایک انرود اور بھی کرنا چاہتا ہوں کام کے لوگوں سے اور سبی لوگوں سے کہ سب لوگ مل کر کے جتنا بیٹیوں پر دھیان دیتے ہو اتنا دھیانی بیٹیوں پر دیتے ہو بیٹی بیٹا ایک پروار کو اچھی طرح کام کرنے کا کام کرتا ہے بیٹی دو پرواروں کو سمالنے کا کام کرتی ہے بیٹی ہمیشہ اپنے ماں باپ کے گھر سے جب جاتی ہے جب پڑھی لکھی بیٹی ہوتی ہے تو ماں باپ کے گھر پہ رہتی ہے تب تب ماں باپ کے گھر کو اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جب ماں باپ کے گھر سے جاتی ہے پڑھی لکھی لڑکی ہوتی ہے تو وہ آگے اس جہاں سبسرال میں جاتی ہے اس پروار کو بھی اچھا کرنے کا کام کرتی ہے اس لئے بیٹا بیٹی میں کوئی بھیج مت کرنا ان کو بھی سچھا کے چھتر میں اگر بیٹی آج دیکھ رہے ہوں گے پوری دنیا میں جتنے بیٹے نام کر رہے ہیں اس نے جیادہ نام ہندوستان کی لڑکیاں کر رہی ہیں اب یہ لڑکیوں آپ نے دیکھا ہوگا جو اولمپی کھیل ہوئے تھے اولمپی گیم ہوئے تھے اس اولمپی گیم میں جو پدک لانے کا کام سب سے اچھا کیا وہ سب سے زیادہ لڑکیاں پدک لے کے آئیں ہندوستان کی لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں پدک لے کے آئیں ہندوستان کیلئے ہندوستان کا سمان لڑکیوں نے بڑھانے کا کام کیا یہ سب پڑھے نکھے لوگ جانتے ہوں گے اس لیے بچے میں بیٹے میں بیٹی میں کوئی فرق نہ کریں اچھی سچا دلائیں اچھے سے پڑھائی کرائیں یہی میری سک کامنا ہے میں ایسے افسر پر جو کل کا دن بڑا ہندوستان کے لئے بڑا اچھا دن تھا پویتر دن تھا کل کا دن پورے ہندوستان میں کل کے دن پورے دیس میں توہار منائے گیا ایسے افسر پر میں یہی آثار کرتا ہوں اس اسکول سے اس کولیج سے کہ آپ کا اسکول آپ کا کولیج بھوان کریں اچھا چلیں آپ کے نکلے ہوئے بچے پورے دیس میں نام روسن کریں اسی بھروسی و پھرسواس کے ساتھ آپ سب کو بہت 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 آئی جائے ہیں سوڈا 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 بھاک اداس کی گھڑی نیمت بھی دیال ہے اپستے دیو ہونے پر یہ بھی دیال ہے سوڈا سوڈا پیدا جی آئے ہیں سوڈا سوڈا پاپا آئے ہیں سوڈا کے پیدا جی آئے ہیں کیا آئے ہیں دول ہو جائے گی ایک وار تالی ہے جو سے چلو 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 دوسری پانکھی میں آسو بھئی آسو نگلا اندر بڑی بڑی آسو کلے آسو چوٹی اندر نگلا آسو چھوٹی 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 آئیے بندنا اسوق تکتبرا اللہ دیوانس موسیقی 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 موسیقی